خبروں کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں ٹیسٹ ٹیم کے کپتار محمد رزوان کہتے ہیں کپتان کی حیثیت سے تمام ذمہ داری قبول کرتا ہوں جس طرح بکٹ کیپنگ میں پروفارم کرنا شاہیے تھا ویسا نہیں کر سکا ہم نے میچ میں اچھی فیلنگ نہیں کی ہم نے تینوں شعبوں میں اچھا کھیل پیش نہیں کیا فیلنگ کے شعبے میں بہتری لانے کی ضرورت ہے آپ کو بتائیں کہ قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان محمد رزوان کہتے ہیں کہ کپتان کے حیثیت سے تمام ذمہ داری قبول کرتا ہوں جس طرح بکٹ کیپنگ میں پروفارم کرنا شاہیے تھا ویسا نہیں کر سکا ہم نے میچ میں اچھا پروفارم نہیں کیا فیلنگ اچھی نہیں تھی ہم نے تینوں شعبوں میں اچھا کھیل پیش نہیں کیا فیلنگ کے شعبے میں بہتری لانے کی ضرورت ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ بنو میں پی ڈی ایم کا آج جلسہ تیاریاں مکمل چالیس فٹ اونچہ سٹیج تیار کر لیا گیا پچاس ہزار سے زائد کرسیاں بھی لگا دی گئی کارکنوں کے آمد کا سلسلہ جاری ہے مولانا فضل الرحمن یوسف رزا گلانی مریم نواز شریف سمیت اہم رہنما شرکت کریں گے جبکہ انتظامیہ کی جانب سے جلسے کی اجازت نہیں دی گئی پی ڈی ایم آج بنو میں پاور شو کرنے جا رہی ہے جس کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں چالیس فٹ اونچہ سٹیج تیار کر لیا گیا ہے پچاس ہزار سے زائد کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں کارکنوں کے آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے مولانا فضل الرحمن یوسف رزا گلانی مریم نواز شریف سمیت اہم رہنما شرک ہوں گے انتظامیہ کی طرف سے جلسے کی اجازت نہیں دی گئی مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں حکومت پی ڈی ایم مظاہرین کو نہیں روک سکتی جنوری کا پورا مہینہ باقی ہے آئندہ کا لاحے عمل تیہ کریں گے آئندہ اور قانون کے دائرے میں حقمت عملی پر متوجہ ہے یہ جالی اسمبلی ہے اس کو وقت پورا نہیں کرنا شاہیے جالی حکومت کے ساتھ قومی ڈائلوگ خارج از امکان ہے ان کا کہنا تھا کہ اس جالی حکومت کے ساتھ ڈائلوگ کا کوئی امکان نہیں ہے مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں حکومت پی ڈی ایم مظاہرین کو نہیں روک سکتی جنوری کا پورا مہینہ باقی ہے آئندہ کا لاحے عمل تیہ کریں گے آئندہ اور قانون کے دائرے میں حقمت عملی پر متوجہ ہے یہ جالی اسمبلی ہے اس کو وقت پورا نہیں کرنے دینا شاہیے جالی حکومت کے ساتھ قومی ڈائلوگ خارج از امکان ہے دوسرے جانب وزیراعلا پنجاب عثمان بوسار کہتے ہیں پی ڈی ایم سارا زور این ناروگ کے لیے لگا رہی ہے وزیراعظم عمران خان کے ہوتے ہوئے انہیں این ناروگ کبھی نہیں ملے گا پی ڈی ایم کا ایجنڈا صرف اور صرف ذاتی مفادات کا تحفظ ہے پاکستانی عوام آقبت نا دیش اناثر کے چھانسے میں نہیں آئیں گے پاکستانی عوام کسی کو ترقی کے سفر میں رخنا ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے وزیراعلا پنجاب عثمان بوسار کی پی ڈی ایم پر قڑی تنقید ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کے ہوتے ہوئے انہیں این ناروگ کبھی نہیں دیا جائے گا پی ڈی ایم کا ایجنڈا صرف اور صرف ذاتی مفادات کا تحفظ ہے پاکستانی عوام آقبت نا دیش اناثر کے چھانسے میں نہیں آئیں گے پاکستانی عوام کسی کو ترقی کے سفر میں رخنا نہیں ڈالنے دیں گے ابھی آپ کو بتائیں کہ سانہائے مرش کے مظاہرین کا کوئٹہ میں دھرنا چوتھے روز میں داخل شرکہ کا وزیراعظم کی آمد تک دھرنا ختم کرنے سے انکار تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی کہتے ہیں یقین دلاتا ہوں وزیراعظم لوہہکین سے ملاقات کے لیے ضرور آئیں گے جب ہم حکمت میں نہیں تھے تب بھی ایسے واقعات ہوتے رہے بھارتی ایجنسی پھر بلوچستان میں ایسے حالات پیدا کرنا چاہتی ہیں وعدہ کرتا ہوں ظالموں کو نہیں چھوڑیں گے آپ کو بتائیں کہ افسوس ناک وائکہ واقعہ کوئٹہ میں پیش آیا تھا سانحے مچ کے مظاہرین کا دھرنا چوتھے روز میں داخل ہو چکا ہے شرکہ کا وزیراعظم کی آمد تک دھرنا ختم کرنے سے انکار تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی کہتے ہیں یقین دلاتا ہوں وزیراعظم لوہہکین سے ملاقات کے لیے ضرور آئیں گے جب ہم حکمت میں نہیں تھے تب بھی ایسے واقعات رونما ہوتے رہے بھارتی ایجنسی پھر بلوچستان میں ایسے حالات پیدا کرنا چاہتی ہے وعدہ کرتا ہوں ظالموں کو نہیں چھوڑیں گے ایٹی سی اسلام آباد میں پولیس کی فائرنگ سے نوجوان کی حلاقت کیس کی سمات فائرنگ کرنے والے گرفتار اہلکار بھی عدالت میں پیش عدالت نے اسامہ قتل کیس کے ملزمان کا سات روزہ ریمان منظور کر لیا ایٹی سی جج پولیس پر برہم کہا کہا ہے وہ تصاویر جس میں سیڈ پر گولی لگی کیا ملزمان سے اسلحہ اور خول برامت ہو گئے ہیں لگتا ہے تم لوگ ملے ہوئے ہیں جج کا پولیس سے مقالمہ آپ کو بتائیں کہ آج ملزمان کو ایٹی سی اسلام آباد میں پولیس کی فائرنگ سے نوجوان کی حلاقت کیس کی سمات ہوئی فائرنگ کرنے والے گرفتار اہلکار بھی عدالت میں پیش عدالت نے اسامہ قتل کیس کے ملزمان کا سات روزہ ریمان منظور کر لیا ایٹی سی جج پولیس پر برہم کہا کہاں ہے وہ تصاویر جس میں سیڈ پر گولی لگی کیا ملزمان سے اسلحہ اور خول برامت ہو گئے لگتا ہے تم لوگ بھی ملے ہوئے ہو جج کا پولیس سے مقالمہ خبروں کا سلسلہ آگے برہاتے ہیں سپریم کورٹ میں جالی بینک آکاؤنٹ سے متعلق کیس کی سمات سپریم کورٹ نے ملزمان ڈاکٹر دن شاہ اور جمیل بلوش کی زمانت منظور کر لی نیب چھوٹے افسران کو پکڑ لیتا ہے اصل فائدہ لینے والوں کو نہیں پکڑتا نیب ہمیں ٹرک کی بتی کے پیشے نہ لگائے ملک کو بچانا ہے یا نہیں ملک میں بکری چور پانچ سال جیل چلا جاتا ہے بڑی کرپشن کرنے والے آزاد گھوم رہے ہیں سکینڈل کے اصل ملسم پر نیب ہاتھ میں ہی ڈالا جاتا ان کا کہتنا تھا کہ کرتا نیب ہے بھگتی سپریم کورٹ ہے نیب نے اپنی مرضی کرنی ہے تو سیکشن نو میں ترمیم کرے جسیس مظاہر علی اکبر نقوی کرے مارکس سپریم کورٹ کی جانب سے نیب پر تنقید آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں جالی بینک اکاؤنٹ سے متعلق کیس کی سمات ہوئی سپریم کورٹ نے ملزمان ڈاکٹر دنشاہ اور جمیل بلوچ کی زمانت منظور کر لی نیب چھوٹے ملزمان کو چھوٹے افسران کو پکڑ لیتا ہے اور اصل فائدہ لینے والوں کو نہیں پکڑتا نیب ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائے ملک کو بچانا ہے یا نہیں ملک میں بکری چور پان سال جیل چلا جاتا ہے بڑی کرپشن کرنے والے آزاد گھوم رہے ہیں سکینڈل کے اصل ملزم پر نیب ہاتھ نہیں ڈالتا کرتا نیب ہے بھگتنا سپریم کورٹ کو پڑتا ہے نیب نے اپنی مرضی کرنی ہے تو سیکشن نو میں ترمیم کرے سپریم کورٹ میں باغ ابن قاسم کرپشن سے متعلقی اس قسمات ہوئی ہے نیب بڑے آدمی پر ہاتھ نہیں ڈالتا سپریم کورٹ کا نیب کے بارے میں یہ تاثر ہے تو عام آدمی کا کیا ہوگا قانون کا اطلاع کے سب پر برابر ہونا شاہیے اعتصاب بھی قانون کے مطابق ہونا شاہیے اعتصاب قانون کے مطابق نہیں ہوگا تو ادارے کے خلاف ایکشن لیں گے ہم نیب سے مطمئ نہیں ہیں نیب جس کے خلاف شواہد ہوں اسے گرفتار نہیں کرتا نیب سرکاری افسران کو سب سے پہلے گرفتار کر لیتا ہے ججز کے ریمارکس ججز نے ریمارکس یہ کہ نیب سب سے پہلے سرکاری افسران کو گرفتار کرتا ہے سپریم کورٹ میں باغ ابن قاسم کرپشن سے متعلق کیس قسمات نیب بڑے آدمی پر ہاتھ نہیں ڈالتا سپریم کورٹ کا نیب کے بارے میں یہ تاثر ہے تو عام آدمی کا کیا ہوگا قانون کا اطلاع سب پر برابر ہونا چاہیے احتساب بھی قانون کے مطابق ہونا چاہیے احتساب قانون کے مطابق نہیں ہوگا تو ادارے کے خلاف ایکشن لیں گے احتساب اطالت لاہور میں منی لانڈرنگ اور اساس آجات کیس قسمات شباز شریف اور حمزہ شباز بھی موجود شباز شریف کہتے ہیں چنوٹ پہ موجود موجود زخائر کی مالیت چار ارب ڈالر کی ہے پہلے فیس کا ٹھیکہ ملی بھگت سے امریکی شہری کو دیا گیا فراڈ کو نیب میں سامنے نہیں لایا اگر میرے دل میں بددیانتی ہوتی تو میں فائدہ لے سکتا تھا نیب کو کہا چھے ماہ میں انکوائری کریں جواب آیا کہ کیس نہیں بنتا اب تیرہ سال بات کہہ رہے ہیں کہ جرم ہوا شباز شریف کا عدالت میں جواب شباز شریف کہتے ہیں کہ چنوٹ میں موجود زخائر کی مالیت چار ارب ڈالر کی ہے پہلے فیس کا ٹھیکہ ملی بھگت سے امریکی شہری کو دیا گیا فراڈ کو نیب نہیں سامنے لایا اگر میرے دل میں بددیانتی ہوتی تو میں فائدہ لے سکتا تھا نیب کو کہا چھے ماہ میں انکوائری کریں جواب آیا کہ کیس نہیں بنتا اب تیرہ سال بات کہہ رہے ہیں کہ جرم ہوا شباز شریف کا عدالت میں جواب سیشن کورٹ لاہور میں مومن خصوصی شہباز گل کے خلاف کیس کی سمات مومن خصوصی شہباز گل کی پچاس ہزار روپے کے مشلقوں کا عیوز زمانت مرضور سیشن کورٹ لاہور نے شہباز گل کے وارن گرفتاری جاری کیے تھے عدالت نے شہباز گل کو فرد جرم کی کاروائی کے لیے سولہ جنوری کو دوبارہ ترب کر لیا آئینہ سمات پر شہباز گل کے خلاف بطور ثبوت ویڈیو بھی فراہم کرنے کا حکم دو سے جاری مومن خصوصی شہباز گل کہتے ہیں شہباز شریف نے میٹرو بس کا غیر قانونی ٹھیکا دیا میرے خلاف شہباز شریف کی من پسند کمپنی نے کیس کیا وزیراعظم کی ہدایت پر عوام کا پیسہ بچایا جا رہا ہے میٹرو بس منصوبے پر شہباز شریف کی کرپشن کے خلاف حقائق سامنے لیا تحریک انصاف کی حکمت میں تین کمپنیاں بولی میں شامل ہوئیں خبر شامل کریں گے شہر قائد سے جہاں پر محمود آباد نالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کا تیسرا دن ہے نالے پر ستامن مکانوں کو گرائے جانے کا کام جاری ہے پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہے تجاوزات کے خلاف آپریشن کے ذریعے محمود آباد نالے کا سات کلومیٹر کا علاقہ کلیر کر آیا جائے گا کراچی میں محمود آباد نالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے جس کا آج تیسرا روز ہے نالے پر ستامن مکانوں کو گرائے جانے کا کام جاری ہے پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہے تجاوزات کے خلاف آپریشن کے ذریعے محمود آباد نالے کا سات کلومیٹر کا علاقہ کلیر کر آیا جائے گا ادھر وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سبائی کابینہ کا اشلاس سندھ کابینہ نے وراست کے قانون میں ترمیم کے لیے نیا بل لانے کی مرضوری دے دی بل کو اسمبلی میں پیش کرنے کے بعد کمیٹی کو بھیجنے کا فیصلہ نئے قانون کے تحت انتقال کرنے والے شہری کے برسہ کورٹ کے بجائے نادرہ جا سکیں گے نئے گاڑیوں کی خریداری اور ان کی الارٹمنٹس پالیسی بنانے کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ نیا قانون پاس کیا گیا ہے وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سبائی کابینہ کا اشلاس سندھ کابینہ نے وراست کے قانون میں ترمیم کے لیے نیا بل لانے کی منظوری دے دی ہے بل کو اسمبلی میں پیش کرنے کے بعد کمیٹی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بات کریں کہ پینڈیمی کابیڈ نائنٹین کے حوالے سے کرونا چوبیس گھنٹوں میں مزید باون انسانی جانے نگل گیا امباد کی تعداد دس ہزار چار سو اکسٹھ ہو گئی مزید دو ہزار اکسو اٹھارہ افراد میں کرونا کی تشخیص مریضوں کی تعداد چار لاکھ باروے ہزار پانسو چورانوے تک جا پہنچی چار لاکھ اٹھالیس ہزار تین سو تین بریز حیطیاب سینتیس ہزار سات سو چالیس لیرے علاج نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین اداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار ایک سو اٹھارہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ بیالیس ہزار اٹھاون سن میں دو لاکھ بیس ہزار پانسو ایک خیبر پختونخواہ میں انسٹھ ہزار نو سو پچانوے بلوجستان میں اٹھارہ ہزار گلگت بلتیستان میں چارہ ہزار اٹھ سو تہتر اسلام آباد میں اٹھتیس ہزار جبکہ آزاد کشمیر میں آٹھ ہزار تین سو اچھانوے کیسز ریپورٹ ہوئے وزیرالہ پنجاب کے معاملے خصوصی اتراد فردوس آشکابان کہتی ہیں وزیرالہ کا کرونا ٹیسٹ آج ہوگا وزیرالہ پنجاب عثمان بزار کی صحت بہت بہتر ہے ریپورٹ شیئر کی جائے گی عثمان بزار آئیسولیشن میں سرکاری امور سرانجام دے رہے ہیں وزیرالہ کا گزشتہ روز کرونا کا کوئی ٹیسٹ نہیں کیا گیا وزیرالہ پنجاب کی معاملے خصوصی فردوس آشک آوان کہتی ہیں کہ وزیرالہ کا کرونا ٹیسٹ آج ہوگا وزیرالہ پنجاب عثمان بزار کی صحت بہتر ہے ریپورٹ شیئر کی جائے گی عثمان بزار آئیسولیشن میں سرکاری امور سرانجام دے رہے ہیں وزیرالہ کا گزشتہ روز کرونا کا ادھر دنیا بھر میں کرونا سے اٹھارہ لاکھ پچھتر ہزار ہلاکتیں مریضوں کی تعداد آٹھ کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ تک جا پہنچی امریکہ میں تین لاکھ پینسٹھ ہزار برازیل میں ایک لاکھ ستانوے ہزار شہ سو بھارت میں ایک لاکھ پچاس ہزار میکسیکو میں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار روس میں انسٹھ ہزار پانسو اور فرانس میں شاہ سٹھ ہزار دو سو بیاسی اور سعودی عرب میں چھہ ہزار دو سو پینسٹھ ہمبات ہو چکی ہیں امریکہ میں کرونا کے صورتحال سب سے خوفناک ہے جہاں تین لاکھ پینسٹھ ہزار شہ سو بیس ہمبات ہو چکی ہیں اور دو کروڑ پندرہ لاکھ اٹھتر ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں امبات کی تعداد ایک لاکھ پچاس ہزار اکسو اکیامن اور ایک کروڑ تین لاکھ پچاسٹھ ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے یا وزٹ کیجے ہماری ویب سائٹ ٹی وی ٹوڈے نیوز ڈا ٹی وی